اسلام علیکم سامعین اور ناظرین انفو و دعنم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مزید ناول سننے کے لئے خواب کی تعبیر جاننے کے لئے بہت ساری دوسری معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بیویٹیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں محبت دل پر دستک خصت نمبر دس حصہ نمبر تین وہ شاور لینے کے بعد تولیے سے باہت زگڑتا اپنی دن میں باہر نکلا تو اپنے بستر پر نیم دراز انس کو دیکھ کر تھٹک سا گیا پھر دوبارہ اپنے کامیں مصروف ہوتے ہوتے اسے چھڑنے والے انداز میں بولا کیا بات ہے کہیں بھاوی سے جگڑا تو نہیں کر باتے آفیس کے بعد سیدھے میرے کمرے میں دکھائی دے رہے ہو اس کا اشارہ انس کی فارمل ریسنگ کی جانت تھا رونگ میری میسیس اپنے میکے میں ہے اس لیے اس سے جگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ تم سے جگڑا شاید ہو ہی جائے وہ کہتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا معید ٹی شرٹ پرہن تھا اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا ایسی کیا خطہ ہو گئی مجھ سے تم مجھ سے اپنی باتیں چھپانے لگے ہو انس تنجیدہ تھا یہ کیا ڈائلوگ واضح ہے یار کھل کر بات کرو میں بولا کیا چھپاؤں گا تم سے وہ مسکرہ رہا تھا انس نے جانستی نظروں سے اسے دیکھا تو میں یہ سمجھو کہ جو سوہا کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے وہ سوال ہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا انس خاموش ہی رہا کچھ بولو کہ تو ہی پتا چلے گا نا کہ محترمہ نے میرے متعلق کیا بیان جاری کیا ہے وہ تحمل سے کہہ رہا تھا مجھے تمہاری علماری کے لوکر کی چابی چاہیے انس نے اسے گھوڑتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہونے والے انداز میں پوچھنے لگا اس کا کیا کروگے تم تم چابی دے رہے ہو یا نہیں اب کے بارے وہ ڈپٹ کر بولا تو محید نے متعصفانہ نصر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ویسے تو میں نے اپنی لوکر کو لوک نہیں رکھا پھر بھی اگر تمہیں اس کی چابی چاہیے تو وہ رائٹنگ پیٹ کی دہنی دراز میں رکھی ہے وہ مشکوک نصروں سے اسے دیکھتا اٹھ کر علماری کی چانی بڑھا تو محید گہری سانس بڑھتا اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑا جو اسی کے انتظار میں سینے پر بازول پیٹے کھڑا تھا اب اگر تم چاہو تو میرے بینک کا لوکر بھی چاہ کر سکتے ہو پر بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا اینس ڈیلا سا پڑھ کر پھر سے اس کے بستر پر دراز ہو گیا یہ دہا کی بچی کسی دن پٹ جائے گی مجھ سے بات کیا ہے آنکھر کیوں شرلوک ہارمز بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ وہ اس رشتے سے ناکھوش ہے کیونکہ تم نے خود اس کے سامنے کسی اور سے بابستگی اور پسندیر کی ظاہر کی ہے جس کی نہ صرف تصویر تمہارے لوکر میں رکھی ہے بلکہ اس کے لئے تم نے بہت سی شاعری بھی کر رکھی ہے انس نے مقتصرا تفصیل بتائی تھی مگر موید کے اجمینان میں فرق نہیں پڑا تھا اور تم نے اس کی بات مان لی یوں ہی شک ہوا تھوڑا سا پھر وہ بات بھی تو اتنے مضبوط انداز میں کر رہی تھی مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے بلہ اس گلت بیانی کا کیا مقصد تھا اب انس کو زہا پر گستہ آنے لگا اس کی وجہ سے آج وہ موید کا لوکر چیک کرنے نکل پڑا تھا بلہ اس نے کب موید پر ایسی بے اتباری کی تھی مگر موید رسانیت سے بولا وہ یقینان مزا کر رہی تھی تمہیں تنگ کرنا چاہ رہی ہوگی اس بات پہ تو میں نے گور ہی نہیں کیا انس کو بھی اپنی گلتی کا خیال آیا تھا پھر وہ سیدہ ہوتا ہوا اٹھو بیٹھا ویسے موید رشتہ تو تم دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ہے مگر میں پھر بھی تم سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ واقعی تم دونوں کی طبیعت میں بہت فرق ہے تم جس قدر مچور اور تھنڈی طبیعت کے مالک ہو وہ اسی قدر انمچور اور جذباتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری جتنی اہمیت ہم سب کے لیے ہے تمہاری اتنی قدر نہیں کرتی وہ اس کی پر محبت سی تسبیش نے موید کو مسکرانے پر مجبور کر دیا جب میں اس کی قدر کروں گا تو اسے خود با خود میری قدر کرنا آ جائے گی تم تو اتنی سکیل باتوں میں دماغ کھپا رہے ہو ویسے وہ بھی اپنی جگہ بلکل صحیح ہے جس طرح تم اس کی طبیعت صاف کر رہے تھے اس سے تو اس کا مستقبل خطرے میں ہی لگ رہا ہے کبھی پیار سے بات کی ہو تو اس کے خیالات بدلے نا مشورے کا شکریہ موید نے سادوی سے کہا تو وہ چڑھ کر بولا کبھی ایسے مشوروں پر عمل درامت بھی کر لیا کرو شاید یوں ہی تمہاری سوکی سڑی زندگی میں وہاں آ را جائے کھالی بیٹ اتنی سکیل گفتگو میدے کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے فی الحال تو کپڑے چینج کر کے کھانے کی میز پر بہنچو تمہارے فرمو دات سے میں پھر استفادہ کرلوں گا موید نے نرمی سے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا میرا بھی سو فیصد یہی خیال ہے وہ دروازے کے طرف مڑھا تھا اس کے جانے کا یقین کر لینے کے بعد موید اپنی جگہ سے اٹھ کر رائٹنگ ڈیول کی طرف آیا دانی دراز کھول کر اس میں سے لوکر چاپی اور اپنی ڈائری نکالی ڈائری کھولتے ہی سفاد کے پیچھے رکھی تصویر جیسے روشن ہو گئی موید کو لگا وہ مسکراتا ہوا چہرہ محور پر چھانے لگا ہو تم کیا جانو انس میر میری زندگی میں تو جانے کب سے بہار آ چکی ہے ہلکی سی مسکرات کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے پھر سے ڈائری کو لوکر میں رکھ کر لوک لگایا اور اس وقت جابی بک شلف کی پلاسٹک شیٹ کے نیچے رکھتی یہ محض اتفاق کی تھا کہ کل لون میں کھولنے والی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا وہ کھوڑ سے محض چند فٹ کے فاصلے پر ٹہلتے انس اور زوہا کی ساری گفتگو سے واقف ہو گیا تھا وہ تو کمرے میں تاریکی کے باعث اسے دیکھ نہیں پائے مگر موید نے ان کی ہر بات سن لی تھی تب ہی تو وہ تمام فورمالٹیز نپا کر بٹھا ہوا تھا ورنہ اب تک انس پر ہر راز آشکار ہو چکا ہوتا وہ مربنسہ ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا سانو ایک پل چین نہ آوے سجنہ تیرے بینا وہ سجنہ تیرے بینا وہ مسکراتے ہوئے خود بھی گلوکار کے ساتھ ملا رہا تھا نگین نے سخت چڑھ کر ہاتھ مار کر سیڈی پلئیر آف کر دیا وہ گاڑی کی رفتار کم کرتا ہے اس کا خفا سا چہرہ دیکھنے لگا اس کے ہنٹوں پر اب بھی ہلکی سی مسکرات تھی یہ میرے دل کی آواز تھی جس کا تم نے بے دردی سے گلک گھونٹ دیا ہے آپ نے کبھی میرے دل کی آواز سنی ہے جب میں آپ کا خیال کرتی پھر ہوں وہ ہترچہ ناراض کی سے بولی تو وہ بات کو اپنے ہی انداز میں لے گیا کیوں نہیں سنی تمہاری دل کی آواز بلکہ میں تو ایسے کئی مواقع نواز سکتا ہوں جب میں نے تمہاری دڑکنوں کو اپنے دل کے ساتھ دڑکتے سنا ہے باوجود زبط کے اس کے چہرے پہلے سرکی اور پھر وہ محبوب سی ہو کر ہنس دی بات کو گمانا پھرانا تو کوئی آپ سے پوچھے میری اتنی ساری خصوصیات میں سے تمہیں ایک یہی خوبی نظر آئی ہے اس سے جیسے افسوس ہوا تھا مگر نگین اب پھر سے سنجیدگی کی لپیٹ میں آ گئی جواب میں کچھ نہیں بولی تو وہ اس کا دل بہرانے کے لئے پوچھنے لگا آئس کرم کھاؤ گی نہیں فل فور جواب آیا تھا چلو پان کھلاتا ہوں ابھی تو کھانا کھا کر آ رہے ہیں میرے بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا وہ ابھی بھی اسی موڑ میں تھی یہ کیا نہیں کی ابھی تک اس بات کو لے کر باتھی ہوئی ہو وہ جیسے خفا سا ہوا ہاں تو جیسے بہت چھوٹی بات ہے نا وہ نئے سیرے سے کرنے لگی جانتی تو ہو میری عادت کو یار پھر بھی ہر بار بحث کرتی ہو وہ بھی جن جلا گیا تھا تو کیا آپ ساری زندگی میں صرف ایک ہی دن کے لئے امی کے گھر جوایا کروں گی اسے صدمہ سا ہوا تھا لو جی محبت نہ ہوئی تار انکبوت ہو گئی مکھی کی طرح اوپر تلے دائیں بائیں سے گرے ہوئے ہیں بلا لوگ سانس تو لینے کی اجازت تو کم ہونے کی دو منٹ کی ڈرائیو ہے جب جی چاہے آ جایا کرو وہ اب بھی اس معاملے کو ہلکی انداز میں لے رہا تھا مگر اس سے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے لیے اس کے میکے کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بس نقین کی ہر بیتابی صرف اپنے لیے ہی دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اس کے انداز سے مبہم ہو کر رہ گئی کبھی آپ اپنے گھر والوں سے دور رہ کر دیکھیں پھر پوچھوں گی آپ سے اسے انس کی یہ بات بلکل بھی نہیں بھائی تھی ناراض کی سے مو موڑ کر کھڑکی سے باہر جانگنے لگی دیکھو جب شادی ذرا پرانی ہو جائے گی تب چاہے مہینہ بر وہیں ٹھہرا کرنا میں کبھی نہیں کچھ کہوں گا وہ ابھی بھی مسالحت کے مور میں تھا نگین بنا کر پلٹی یوں کہیں نا ابھی صرف نئے نئے کا خمار ہے خودگرزل ہیں انس کے ہونٹوں پر بے ساکتا سے مسکراہٹ پھالی تھی یہ خودگرزی تو ہرگز نہیں کہہلا سکتی کیا میں تمہارے جذبات کا پاس نہیں کرتا سچی بتاؤ ذرا یہ نئے نئے کی محبت سے تمہارا دل بھر گیا ہے کیا اچھا بس وہ کھجل سے اسے ٹوک گئی تھی مجال تھی جو بولتے وقت تول لیتا بھئی میں تمہاری طرح جوگلا نہیں ہوں ہاں مجھے تم سے عشق ہے میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہو اور مجھ سے ایسے ہی محبت کرو ٹوٹ کر وہ بڑی صاحب کو اسے کہہ رہا تھا نگین کے دل میں بڑے زور کی حلچل مجی تھی کوئی عاشق اپنی محبوبات ایسی باتیں کہہ رہا ہو تو ایسی بڑی بات نہیں لگتی مگر ایک شوہر کی ہونٹوں سے اپنی بیوی کے لیے یار میں کس لیے ہوں اتنے مہینوں سے سیکھا تو رہا ہوں تم ہی اناڑی ہو ورنہ اب تک مجھے سکھائی رہی ہوتی وہ شرارت سے کہہ رہا تھا وہ مارے حیاء کہ اسے صحیح طریقے سے ڈانٹ بھی نہیں پائی تھی آپ کو تو بس موقع چاہیے انگلی پکڑاؤ تو فورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ اس کے احساسات کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہا تھا ہنستہ ہوئے بولا میں کیا کروں میری فطرت میں دو منٹس ہے جس کا بکتان مجھے بڑھنا پڑتا ہے وہ بے ساکتہ پولی تو اس نے زمائنی انداز میں دو بدو کہا اتنا جنگلی تو نہیں ہوں میں جانتا ہوں مقدس صحیفے کو کیا سے چھوا جاتا ہے اچھا بس وہ فورا نہیں ہیا کے لے پٹنے میں آگئی اور اس کے یہی دھکے چھوپے انداز کو انس کو مزید دیوانہ بنا دیتا تھا کبھی لا بروائی تو کبھی حد ترجہ بے نیازی اس کی بے توجی سے مصدرب ہوتی مگر اس کی برپور توجہ پاتے ہی روزے اول کی طرح سراسیمگی کی حدوں کو چھونے لگتی تھی اور اس کی یہی سادگی انس کی توجہ کو کہیں نہیں جانے دیتی تھی تم ہی میری چاہروں کے امی ہو تم ہی آسمان میرا اور تم ہی زمین ہو روح ہر پل تمہارے ساتھ رہتی ہے جسم میرا چاہے جہاں کہیں ہو نگاہ میں کوئی چہرہ ججتا ہی نہیں نگاہ میں کوئی چہرہ ججتا ہی نہیں تم سب سے بڑھ گے حسین ہو وہ گنگن آ رہا تھا نگین ہنس دی آپ بھی نہ بس ہر وقت ناکام آشک بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے دردے دل کی تھی داستہ جسے تم ہنسی میں اڑا گئے اس نے بڑے دکی انداز میں مستہ پورا کیا بہت ہوشیار ہیں آپ ایک تو گلتی کرتے ہیں اوپر سے نراز بھی نہیں ہونے دیتے نگین نے شکوا کیا تھا اس میں تمہارا ہی بلا ہے اگر تمہیں نراز رہنے دیتا تو فرشتے ساری رات تم پر لانت کرتے رہتے بہت شکریہ اتنا خیال کرنے کا مگر کبھی وہ باپ بھی پڑھ لے جہاں عورتوں کے حقوق لکھے ہوئے ہیں اپنے مطلب کی ساری باتیں تو خوب یاد رکھی ہوئی ہیں نگین نے لطیفتہ تنزگیا تو وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اتمنان سے بولا اسی پر عمل کرتے ہوئے تو تمہیں اتنی محبت سے رکھا ہوا ہے پھر بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی محبت صرف عملی نہیں ہوتی اناس وہ چھوڑ کر بولی لیکن وہ اس بات کو سنجید کی سے لیے بغیر ہنسنے لگا اوہو تو جناب کو بھی محبت کی کیٹاگریز کا علم ہے میرے نزدین کسی کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے اور دوسرے کی خوشی میں خوش رہنے کا نام محبت ہے وہ بولی تو اس نے فوراں کہا تو کرو نا مجھ سے محبت کبھی جو تم نے میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ کی ہو اوف نگی نے ایک چٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا تھا پھر وہی مرگے کی ایک ٹانگ مرگے کی دو ٹانگے ہو سکتی ہیں اگر تم میری محبت کا عملن جواب دو اپنے ایمان سے بتاؤ اور اوفیس چاہتے ہو یہ واپسی پر آج تک کیا کبھی خود سے بڑھ کر میرے قریب آئی ہو مجھے فلمی ہیروین بننے کا کوئی شوک نہیں وہ چڑھ کر بولی تو اس نے گہری سانس بڑی ہائے میرا نصیب ہونے کو تو میری شادی کسی مغربی دو شیصہ سے بھی ہو سکتی تھی کیا رنگین لائف کسرتی بس ہم مشرقی لڑکے یہیں پہ تو مار کھا جاتے ہیں جہاں گھر والوں نے کہا دیا وہاں ہاں کر دی توبہ یوں کہیں کہ جہاں جہاں گھر والوں نے کہا وہیں پر سر جکا دیا ایک سے کب سے صلی ہوتی ہے آپ لوگوں کی نگین نے تنس گیا تو وہ فلفور بولا کبھی بات کا روشن پہلو بھی دیکھ لیا کرو چار چار کے جنازے جائز کرا رہے ہیں اوف نگین کو اس کی لائف ذنی پر ہنسی آگئی تو وہ اصل مسئلے کے دب جانے پر اتمینان کرنے لگا کل صبح اوفیس آنے سے پہلے وہ زوہا کے کمرے میں گیا وہ سر جاڑ مو پھاڑ اپنے کپڑوں کی علماری صحیح کرنے میں گرگ تھی یہ ہوتا ہے نقصان کبھی کام نہ کرنے کا انیس نے اس پر نکتہ چینی کی طور نراز کی سے بولی بس ایک آپ ہی رہ گئے تھے تنس کے تیر چلانے والے ابھی شکر کرو میرے ہاتھ میں اصلی تیر نہیں ورنہ جتنا گسہ تم پر آ رہا ہے وہ بھی چلا دیتا وہ تھٹا کر انیس کو دیکھنے لگی ساتھ ہی یاد آ گیا کہ وہ ایک انتہائی خاص محمد ذر کر کے لوٹا تھا کچھ ملا اس کے اندر سنسلی پھیلی تھی تمہارا سر اور موید کے سامنے جو شرمدگی ہوئی وہ الگ وہ بنایا تھا زوہا چکرا کر رہ گئی انیس کے ساتھ کل رات کیا مہدہ پورے سیاکس پا کے ساتھ موید سے بھی تمہارے بیوکوفانہ بیان کی وضاحت چاہی تو وہاں بھی شرمدگی ہی ہوئی وہ کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں کہہ سکتا ہو سو اس نے تمہارے لیے کہتی وہ خود فیر چلا کر لڑکی پسند کرنے والا لڑکا نہیں ہے وہ متاسفانہ انداز میں کہہ رہا تھا موید کے اس قدر جھوٹ نے اسے سلکا دیا مگر وہ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ موید کے جھوٹ کے آگے تیار نہیں تھا لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس کی اصلیت آپ سب کے سامنے آ جائے گی تب آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا کہ آپ کا فرما بردار اور با کردار بھائی نہ صرف کسی لڑکی پر فریفتہ ہے بلکہ اس سے افیار بھی چلا رہا ہے شیٹ اپ زوہا اور اپنا لپو لہچہ درست کرو اگر کبھی کسی نے تمہیں ٹوکا نہیں تو اس کا یہ مطلب کہتے ہی نہیں ہے کہ تمہیں موید کی عزت نہیں کرنی چاہیے وہ کیسا ہے یہ سب جانتے ہیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہ سے بہت سندیر کی سے اسے ڈانٹ دیا تھا وہ سرک چہرہ لیے ہونٹ بینچے اب دوہت ضبط سے اسے دیکھتی رہی مگر آگے سے جواباً ایک لفظ بھی نہیں بھولی تھی صرف وہی میرا بھائی نہیں تم بھی میری بیان ہو امد جانتا ہوں کہ تم ہم سب کا مان رکھو گی تھوڑی سی بے وکف ہو مگر خودگرز نہیں ہو اس لیے باہمی اختلافات کو اگر اتنی خوبصورتی سے ختم کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اسے مت گھنواو یقین کرو موید کے ناتے گھر والوں کو اور بھی پیاری ہو جاؤ گی تم اور وہ اب بہت دوستانہ داس میں اسے سمجھا رہا تھا مگر وہ تو جیسے جھکڑوں کی ضد میں تھی موید حسن فرماوردار باکردار اور اگر مجھے کوئی عزت یا مقام ملے گا تو اسی کے توصف سے یعنی میں خود سے کچھ بھی نہیں اور ایسا کب تک ہوگا تو مام عمر وہ یوں ہی اپنے چہرے پر فرماورداری کا نکاب اور اس سب کی نظروں میں معتبر بنا رہے گا اور زوہا میر زوہا میر اس کے نام سے جانی جائے گی موید حسن وہی جس نے لاپروا اور جذباتی زوہا میر سے شادی کر کے اس کی زندگی سمار دی اور اپنی طبیعت پر جوزر کر کے زندگی گزار دی فیصلہ کا حق ہوتے ہوئے بھی جس نے اپنے مو بولی ماں کا مان رکھنے کی کھاتی ان کے فیصلے پر سر جھکا دی گیا موید حسن پرفیکٹ مین ویڈی میچور نائس مین انہس کتنی ہی دیر اسے سمجھانے اور موید کی شان میں ردب النسان رہنے کے بعد چلا گیا تو وہ ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس کا ہر انسو شکست کے سرزمین سے پھوٹا تھا وجی تمہارے موقع کچھ کام نہیں کر رہے نگین سلکت مایوس تھی وہ اس وقت کیچن میں باجدان کے لیے چائے کے ساتھ فنگر ٹیپس بنا رہی تھی ارے بھابی ماں آپ ایک تو بہت جلدی مچاتی ہیں بھئی ان کا اثر ہوگا ذرا دیر سے مگر اتنا ہی اثر ہوگا اب 27 سالوں کے بگڑے چند دنوں میں تو ٹھیک ہونے سے رہے آپ پس انہیں دم کیا ہوا نمک اور چینی کھلاتی رہے دے تو رہی ہوں اتنی ڈانٹ کھا چکی ہوں کبھی چائے میں چینی زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کھانے میں وہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی تو باجدان نے چپس اٹھا کر موہ میں رکھتے ہوئے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا اسی نمک چینی سے مل کر زندگی بنی ہے بھابی ماں آپ کچھ دن اور انہیں یہی دونوں چیزیں کھلاتی رہیں بے وفا شوہر آپ کے قدموں میں ہوگا افو بے وفا تو نہیں وہ بس میرا کہنا نہیں مانتے نگین نے جلدی سے تردید کی تھی وہی وہی بے مہر شوہر کے دل پر راج کریں گی آپ اگر میرا کام نہیں ہوا واجدان تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گی نگین نے اسے دم کھایا تھا پچھلے دو ہفتوں سے وہ واجدان کا دم کیا ہوا نمک چینی انس کی ہر کھانے کے دش میں ملا رہی تھی واجدان کے بابا جی جنڈے والی سرکار نے مجھے بکش دی ہے کہ میں ایسے چھوٹے موٹے عملیات کر کے لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکوں اللہ کے حکم سے اور نگین کا دیان فوراں انس کی طرف گیا تھا کاش کبھی وہ میرے بس میں آ جائے وہ آپ کے بس تو کیا ٹرک میں بھی آ سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے واجدان تو یوں بھی موقع کی تلاش میں رہتا تھا چھٹکی بوجھا کر بولا تو اسے گھڑ بڑ لگی وہ کیسے بس ذرا سا دم کیا ہوا نمک اور چینی کھلا دیں انہیں پھر دیکھئے جنڈے والی سرکار کا کمال وہ مسکرار دواتے ہوئے کہہ رہا تھا زوہا فوراں اس کی شرارت پانپ گئی اس نے اسی وقت نگین کو منع کر دیا یہ سب اس کے بکواس ہے تم بتاؤ بجی ایسا ہو سکتا ہے کیا وہ بڑی آسانی سے ٹریک ہو گئی تھی زوہا سر سام کر بیٹھ گئی ہاں ہو تو سکتا ہے مگر کچھ نجتو نیاز دینا پڑے گی وہ بڑی ہوشاری سے کہہ رہا تھا وہ کیا بھئی یہی میرے موقلوں کو میرا مطلب کہ کبھی کبھار میرا کوئی کام کر دیا کریں میرے دوستوں کو چائے پانی پوچھ دیا کریں اور بس اس نے کہا تو نگین بکوشی مان گئی تھی اور آج یہ اسی گزشتہ سے پیوستہ سین تھا ایک تو آپ بہت جلد باس ہیں یہ نہ ہو کہ عمل الٹا پڑ جائے وہ چائے کا کپ اور فنگر چپس کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا الٹا ہی تو پڑھ رہا ہے وہ گہری سانس بھار کر رہ گئی واجدان مسکراتا ہوا گیچن سے نکل گیا انس کے لئے چائے لے کر وہ تائی جان کے کمرے میں چلی آئی جہاں کوئی بحث بہت زوردار شعور سے جاری تھی یوں ہتھیلی پر سرسو مت جماؤ انس اور ویسے بھی جب تک سبا اور نوفل واپس نہیں آ چاہتے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا تائی جان کیا رہی تھی پھر نگین کو دے کر گفتگو میں شامل کر لیا مؤید اور زہا کے رشتے کی بات کر رہا ہے یہی تو مواقع ہے اپنوں کے مل بیٹھنے کے میں ابھی کچھ نہیں کرنے والی وہ لوگ کون سا دور ہو گئے ہیں وہ اب تو ویسے بھی ان کی واپسی میں تین چار روز ہی رہ گئے ہیں انس کو چھائے کا مک تھماتے ہوئے نگین نے انہیں تسلی دی تھی یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں ان سے گر ہی کی تو بات ہے مگنی کی ریٹ تو کم از کم فائنل کر لیں باقی تب نوفل اور سبا کی آنے پر ہو جائے گا انس نے کہا تھا ہاں اس میں کوئی مزائقہ نہیں آگے جو امی مناسب سمجھے نگین نے ساتھ کی سے کہا تو ان کی فرما پرداری پر تائی جن مسکرہ دی میں کہتے ہوں تمہارے ابو سے چاہے گر ہی کی بات ہے مگر تاریخ لینے کے لیے بھی کچھ رسومات پر نظر لکھنا پڑتا ہے ہم بقاعدہ زہا کا رشتہ مانگنے کی تاریخ سیاہ کریں گے انہوں نے اسے بتایا پھر وہ فوراں بولی میں مریم کو بھی بلاؤں گی اس کے تو دورے رشتے ہیں بانجی بھی اور بتیجی بھی تو پھر کل کا دن لکھ لیتے ہیں آج آپ ابو سے بات کرنے کے بعد مریم پپو کو فون کر کے بولا لیں اس کو تسلی ہوئی تھی توبہ ہے آپ سے مؤید پائی کی ازادی برداشت نہیں ہو رہی تائی جان کے کمرے میں آتے ہوئے نگینہ دیمی آواز میں اس پر تنس کیا تو وہ ٹھنڈی سانس وڑتے ہوئے بولا مجھے تو ہستہ تھی رہی اس قید کا مسا چکنے کی میں تو ترس رہا ہوں قیدی بننے کے لیے پتہ نہیں اس لشٹے کو قید کہتے ہیں ارباد کا سیرہ خود سے ضرور جوڑا کیجئے آپ اس نے ناک سکوڑ کر کہا تھا شرم کرو تمہارے تمام سلسلے ویسے بھی مجھ سے ملنے چاہیے انس نے کہتے ہوئے اس کی بازوں میں بازوں مائل کے تو لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آتا ہے موئید یہ نظارہ دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا نگین نے تڑپ کر انس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو وہ ریٹائی سے ہنس نے لگا بس کچھ دنوں یہی بات ہے پھر یہ حضرت بھی ایسے ہی سین پارٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کم از کم کمرے کے باہر تو اپنی حرکتوں پر قابو رکھا کر نگین کو موئید کا سامنا کرنے کے خیال سے شرم ہا رہی تھی انس پر بگڑی تو وہ کورنس پر جال آیا شکریہ آپ نے کمرے کے اندر کی حرکتوں پر بین نہیں لگایا آپ کبھی نہیں صدر سکتے وہ ڈانٹ پیس کر کہتی لاؤنج میں رکے وغیر اپنے کمرے میں چلی گئی اور انس مسکراتے ہوئے وہیں موئید کے پاس بڑا جمان ہو گیا شرم کرو پورے گھر کو لوف سٹوپ بنائے پر رہے ہو اس کی مستقل مسکرات نے موئید کو ٹی وی سکرین پر سے نگاہ ہٹانے پر مجبور کر دیا انس ہلکا سا مسکرات پر اسے چھڑنے والے انداز میں بولا اچھا ہے نا تم بھی کچھ سیکھ لو مستقل قریب میں ایسی بہت سی شرمیلی حرکتیں کرنا پڑیں گی شاٹ اپ وہ سنجیدہ تھا کبھی تو دادہ اببہ کی کورسی چھوڑ کر اپنی عمر انجوائی کر لیا کرو انس نے اس سے مشورہ دیا تھا اس کی بات پر موئید کو ناچار مسکرانا پڑا تب انس نے اصل بات شروع کی میں نے امی سے کہہ دیا ہے اور وہ بھی اب بقائدہ طور پر چچی جان سے زہا کا رشتہ مانگنے پر تیار ہو گئی ہیں بس آج والد صاحب سے بات ہو جائے پھر کل مریم پو بھی آ جائیں گی اور یہ بیل منڈے چڑ جائے گی وہ خاموش ہو کر موئید کو دیکھنے لگا جیسے اس کے تاثرات جانا چاہتا ہو مگر وہ ایٹمینان سے باتا ہوا سن رہا تھا اب کچھ پھوٹو نا مو سے انس کو غصہ آیا تھا اس سارے معاملے سے میرا کیا تعلق وہ بڑی ساتکی سے پوچھ رہا تھا انس کی ساری تقرید دری کی دری رہ گئی پھر اسے سخت ترارہ آیا تھا دانت پیس سے ہوئے بولا سمجھ میں نہیں آتا تمہارا دیماغ ٹھکانے لگاؤں یا بیچاری زوہا کی قسمت پر افسوس کروں تمہاری شادی ہو رہی ہے دیواروں سے نہیں بلکہ ایک عطت جتی جاگتی لڑکی سے اس سارے معاملے سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا تو کیا ہمسائیوں کا ہوگا اف اتنا گشتہ معید بے ساکتہ ہنس پڑا جس پر انس کا خون ایک پوائنٹ مزید جلا تھا اب تم نیرے مو سے ضرور کچھ الٹا سیدھا سن لوگے انس نے لب بینچے تھے جیسے واقعی کچھ کہہ جانے کا خطشہ ہو معید نے دانتوں تلے لب دبا کر مسکرات روک دی تھی اچھا مجھے کہنا کیا ہے وہ تو بتا دو اس مسئلے کو اتنا ایسی مت لو معید وہ بے حد سنجیدہ تھا پھر مزید کہنے لگا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ زہا اس رشتے سے خاص کچھ نہیں ہے تب ہی تو سب معاملے تہہ ہو جانے کے بعد بھی وہ تمہاری مخالفت میں بات کر رہی ہے یہ سب اس کا گچپناہ ہے انس اور کچھ نہیں میں نے چھوٹے مامو کو صاف رفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں اور یہ بھی کہ وہ زہا کو مکمل ازادی ارائے دیں چھوٹی مامو بھی بتا رہی تھی کہ زہا کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے چھوٹے مامو کے سامنے اس رشتے پر حامی بھری تھی وہ انہیں ہلکے پھل کے انداز میں کہتے ہوئے اسے ریلکس کرنا چاہا تو وہ بولا مگر میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک پر یہ رشتہ تیہہ ہونے سے پہلے تم دونوں میرے سامنے اس مسئلے پر بات کرو کمون انرس تم قوم خواہ ایک بے بنیاد بات کو تول رہے ہو کل جب بڑی مامی بقاعدہ چھوٹی مامی سے بات کریں گے تو ہر بات کھول کر سامنے آ جائے گی اگر زہا کو ذرا سا بھی اعتراض ہوا تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کرے گا ہاں اگر تو یہ سمجھتے ہو کہ اس بے وکوف اور جذباتی لڑکی کو کوئی بھی ٹیکل کر سکتا ہے تو پھر کہیں بھی اس کا رشتہ تیہہ کر آ دو بہرحال یہ بڑی مامی کی خواہش تھی میں اس کے معاملے سے بے خبر تھا وہ اتنے سنجید کی سے کہا تو وہ سوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور وہ دونوں ہی خموش تھے پھر کچھ توقف کے بعد انیس نے خوشکوار لہچے میں کہا یہ بات ہے تم نے سوفیزت سچ کہی ہے زہا کی بے وکوفیوں کو صرف تم ہی برداشت کر سکتے ہو گھر کی مٹی گھر ہی میں لگ جائے گی اچھا خیال ہے معید بھی مسکرا دیا تب ہی انیس کو کوئی خیال گزرا تو وہ بڑی ریزی سے سیدھا ہو بٹھا بے وکوفوں کی گھٹکری کو کوئی یوں ہی بار رازی وہ رزتہ تو سر پر نہیں لیتا سچ بتاؤ معید کہیں تمہیں اس سے محبت ہو نہیں ہو گئی اس کے پور جوش انداز پر معید نے بے ساکتہ در آنے والی مسکراہت کا ساتھ کہا عادت ہو گئی ہے انتس مایوس ہوا تھا اور پھر کچھ دلی سے بولا جو بھی کہو کافیہ تو سب کا ایک ہی ہے عادت کو عقیدت میں اور عقیدت کو محبت میں بدلتے دیر نہیں لگتی اچھی لوجک ہے صاف لگ رہا ہے کہ نیت پوری طاقت سے تمہارے دماغ پر حملہ کر چکی ہے اب جا کر سو جاؤ صبح تک کافی افاقہ ہو جائے گا وہ متاسفانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر بھی یار میری ریکویسٹ ہے کہ محض سمجھوتا نہیں محبت کرنا کسی کو زندگی دینے کے لیے صرف محبت ہی کافی ہوتی ہے اس نے کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے اپنے پیچھے انیس کی بات سنی تھی اور جیسے خود پر ہنس رہا تھا میں تو محبت کر چکا ہوں انیس میر اب تو جو فریق سانی کے دیور ہیں ان کے مطابق ہی لاحی عمل ہوگا اور اس میں سیر فہرست کیا ہوگا شاید سمجھوتا ہی اپنے کمرے میں داکر ہونے تک وہ اپنی آئندہ زندگی کا تدزیہ کر چکا تھا کیا موعید حسن اور زہا ایک بندن میں بندیں کے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پر دستک قیسطہ نمبر کیارہ